کے علاوہ کوئی اور کیفیت تو میں نے نہیں دیکھی آج تک یا غیر شادی شدہ دیکھے ہیں یا شادی شدہ دیکھے ہیں یا شادی زدہ دیکھے ہیں اللہ ان کو شادی شدہ فرمائے شادی زدہ نہ بلائے اللہ تعالی رحمتیں عطا فرمائے عدنان نے جن کلاموں کی دین کلاموں کی فرمائش کی ہے وہی تین کلام میں پیش کروں گا محبت کے ساتھ ہے وہ تھوڑی سے بیٹا آواز بڑھا دینا اور ساتھی آز دینا بس جو آواز دیر سے آرہی ہے وہ نہ آئے گونج کم کم ہے گونج بہت زیادہ ہے کمرے میں ایک ذرا بلند آواز سے نعرہ لگائی نعرہ تکویر میری اپنی آواز بڑھے ماسٹر بڑھے نعرہ تکویر نعرہ رسال اب تھوڑا سا ڈلے کر دیں نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ پتفرید ماشاءاللہ ادلان بھائی کے بتایا ہے کہ دوست بھی ہیں یہاں پر فیملی ممبرز بھی ہیں میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ان کے کلیگ بھی ہیں جو اب جو دوست ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جو کلیگز نہیں ہیں وہ آتھ کھڑا کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کون دوست محلے والے ہیں یہ سارے اچھا اور جو کلیگز ہیں اچھا ایک ہی آئے ہیں آپ کی شادی ہو گئی تب ہی آئے ہیں آپ باقی نہیں آئے ہیں نا بس سمجھ جائے یہی فرق ہے یہی میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ نے سمجھا دیا سارا کچھ نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید حق فرید یا فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید کعبے کا شوق ہے نہ سنم خانا چاہیے جانانا چاہیے در جانانا چاہیے اور ساغر کی آرزو ہے نہ پیمانا چاہیے بس ایک نگاہ ہے مرشد میں خانا چاہیے حق فرید اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام کے لیے حکم آغاز پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے کلام سے ہی سارے اکثر چشتی بیٹھے ہیں اور گولڑوی بیٹھے ہیں یہ گولڑ شریف کا فیضان ذرا مل کر محبت کے ساتھ پڑیئے ہاتھ اٹھا کر سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ ایک دبا ہاتھ اٹھا کر سارے کہیں مل کر مل کر زرہ محبت سے نہ سبحانے نہ سبحانے لا سبحانے souبانے نہ سبحانے یہ نہ سمجھیں کہ کلام ابھی شروع نہیں ہوا ہے یہ سبحان اللہ کہنے سے ہی کلام شروع ہو گیا ہے ملکہ پڑھیں ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ سبحان اللہ خرکتی رات لمیری ہے جھلی غم دی لال ہنیری ہے کی رامت دے وچ دے ری ہے اج سکھ مطران دی بدے ری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینہ لائیاں کیوں چھڑیاں اج سکھ مطران دی بدے ری ہے اج سکھ مطران دی بدے ری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے لولو وچ شوق چنگیری ہے اج نینہ لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اوڈے ہتھ مہار زمانی ہے اوڈی دو جگتے سلطانی ہے اتھے گم اکلے انسانی ہے مک چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے کالی زلفتے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بھریان مک چند بدر شاشانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے متھے چمکے لات نورانی ہے کالی زلفتے اکھ مستانی ہے کالی زلفتے اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہنمت بھریان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انو ہستی دا انوانا کھاں رب سچے دی برہانا کھاں یا اکھیاں دا قرآنا کھاں اس سورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شال تھی شانا سب بڑیاں اس سورت نو میں جانا کھاں جانا کھاں جانا کھاں آئے بل کہ اللہ کا قد خلکتا کما تشاؤ سورت نو پہ جانا کا اس سورت نو پہ جانا کا جانا کھا کے جانے جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا تُو میرا محبوب ندھتا جنو بیخ کے چند شرماوے پجلی دردی لشک نہ مارے مطاں بے عدبی ہو جاوے اور جےو جاوے سیر چمل دی سارا گلشن سیس نباوے جےو پاوے ہاتھ کھلنا وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے کیڑا اتھے گل گل دسے جتھے گلتی بھی مک جاوے اور عازم اٹھا سوڑا ماہی سانو کدرے لزل آوے اس سورت لو میں جانا کب جانا کھا کے جانے جانا نور کی خیرات ملتی ہے انہی کے نور سے جان سورج ایک طرف اور ان کا چہرہ ایک طرف کون ہے ایمان والا ان کو جو خود سا کہے سر ہمارے ایک طرف نقشے کا بے پا ایک طرف اس سورت لو میں جانا کھا اس سورت لو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سور صورت نجات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی میں کوشش کروں گا اس کلام میں جو گرا پہلے نہیں کی ہے وہ آج چند نہیں گرا کیونکہ سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے سورت نجات بن گئی تم ملے تو بات بن گئی اور پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی اور رخ کی روشنی سے دل بنا رخ کی روشنی سے دل بنا کے سووں سے رات بن گئی اس سورت لو میں جانا کھا اس سورت لو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا اس سورت لو میں جانا کھا اچھائے ہر خیال تو رتبہ حضور دا سونا اے ہر حسین تو مکڑا حضور دا اور چند تارے آن روشنی مل دی حبیب تو چند تارے آن روشنی مل دی حبیب تو بندتا ہے جکتے چاننا جلوا حضور دا اس سورت لو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا روشنی تیرتی رہتی تیرے رخصاروں پر ہاتھ اٹھا کر ذرا سبحان اللہ کہو شرمانہ نہیں ہے ملاد کی ایام ہے آقا کے حسن کا ذکر ہو رہا ہے اور کس مصرے کی بندش جو مصرہ ایسے نہیں لکھا گیا اج سکھ میں طرح دیودھیری ہے کیوں دللی اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری یہ کیفیت ہجر کی کیفیت تھی جب دیدار نہیں ہوا تھا ہجر کی کیفیت اور جب دیدار ہو گیا اور سوتے ہوئے نہیں ہوا سبحان اللہ آواز آئے گی تو میں چلوں گا سوتے ہوئے نہیں ہوا پیر میر علی شاہ کو تو عالم کے آقا نے جاگتی آنکھوں اپنا جلوہ دکھایا ہے کبھی تو جلوہ دیکھ کر کہا اس صورت لو ہے جانا کا اس صورت لو ہے جانا تھا جانا کا جانا کا جانا کا جانا روشنی تیرتی رہتی تیرے رخصاروں پر روشنی تیرتی رہتی تیرے رخصاروں پر اور عکس پڑتا تھا تیرے حسل کا دیواروں پر اس صورت لو میں جانا کا اس صورت لو میں جانا کا جانا کا جانا کا اس صورت لو اس صورت لو اگر جلوہ بگن وہ نرگ سے مستانا ہو جائے ہر ایک ظلمت کا دا رش کے تجلی خانا ہو جائے نظر جس شمعہ پر پڑ جائے وہ پروانا ہو جائے گھری بے بھر کو جو بے پڑتا رکھے جانانا ہو جائے کوئی وحسی کوئی بے خود کوئی دیوانا ہو جائے اس صورت لو میں جانا کا اس صورت لو میں جانا کا جانا کا کہ جانے جہاں راگا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ بہدت کی تجلی کا برک ہے آرز ہے کہ بھل بھجر کوئی آیت کے امی ہیں اس صورت لو میں جانا کا اس صورت لو میں جانا کا ظاہر ہو تو ہر برکے گلے در تیری خوشبو غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا کس کے لیے یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے جس کے لیے پیر میل علی شاہ نے ایسے ہی نہیں کہا بلکہ جلوہ یار کو دیکھ کر کہا اس صورت لو میں جانا کا اسی کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ ظاہر ہو تو ہر برکے گلے در تیری خوشبو غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا وہ اس کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار وہ جس کے سورج کو بھی سایا نہیں ملتا تجھے تو صبح کا چہرہ دکھائی دیتا ہے مجھے حضورﷺ کا جلوہ دکھائی دیتا ہے اور جو رنگ شام کا نکھرا دکھائی دیتا ہے یہ نبی کے نور کا صدقہ دکھائی دیتا ہے ایک ایسی گرہ جو بچے بچے کو آتی ہے اس میں تذکرہ جمال بھی ہے تذکرہ میلاد بھی ہے کہ نہ فلک نہ چاند تارے نہ سہر نہ رات ہوتی نہ فلک نہ چاند تارے نہ سہر نہ رات ہوتی نہ تیرا جمال ہوتا نہ یہ کائنات ہوتی اس سورت رو میں جانا کا اس سورت رو میں جانا کا بے مثل ہے کونین میں سرکار کا چہرہ آئینِ حق ہے شہِ عبرار کا چہرہ اور دیکھیں تو دعا مانگیں یہی یوسفِ کنا تکتا رہو خالق تیرے شہکار کا چہرہ اور پوچھا جو یہ سائل نے کہ کیا چیز ہے احسر صدیق نے برجستہ کہا بس یار کا چہرہ اس سورت رو میں جانا کا اس سورت رو میں جانا کا جانا کھا جانا کھا جانا کھا کھا جانا کھا جانا کھا سچ آنکھا تیرہ بڑی میں شانا کھا اللہ ہوا 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 الل اتنا بلند اللہ کا ذکر کرو اللہ ہو کی جن و بشر کی شاہ و گدا تِتھی جس بھی نصیر و شانِ خدا اُٹھے ہوش تے موہوں بول اٹھےا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اکملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتھے محرِ علی کتھے تیری صنا کستاخ اکھی کتھے جاڑیاں سبحان اللہ ما اجملہ کا سبحان اللہ ما اجملہ کا ما اغسنہ کا ما اکملہ کا ما اغسنہ کا ما اکملہ کا کتھے محرِ علی کتھے تیری صنا کتھے محرِ علی کتھے تیری صنا کستاخ اکھی کتھے جاڑیاں کتھے محرِ علی کتھے محرِ علی کتھے تیری صنا کستاخ اکھی کتھے جاڑیاں جیسے آپ کو بہتر لگ رہا ہے ویسے چلائیں فری ہو کر ہماری باتوں میں نہ آئیں جیسے آپ کا دل جا رہا ہے ویسے چلاؤ جیسے آپ کے کان کو اچھا لگ رہا ہے ویسے جو دوسرے کلام کی فرمائش ہے ذرا مل کر محبت کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ کریم کا تھوڑی آس مل جائے لیکن رہا نا اس میں تو اس میں فرشی آس دے آس دونوں میں تینوں میں دے 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 کلام جو عدنان بھائی نے دولہ دولہ نے جو دوسرے کلام کی فرمائش آج انہیں کی چلنی ہے سبحان اللہ کیونکہ ان کی چلنے کے تین چار تو دن رہ گئے ہیں سبحان تو آج انہیں کی چلے گی دولہ جو ہے وہ تو دولہ ہوتا ہے سبحان اللہ تو ماشاءاللہ یہ آج دولہ ہیں اور اس لیے جو فرمائشیں انہوں نے کی ہیں وہی کلام پڑھیں گے مل کر ذرا مدینے کی حاضری کے تعلق سے حرم دعا کریں کہ سرکار کا حرم آباد رہے ہم سب غلاموں کی حاضری ہوتی رہے پیکاری حاضر ہوتے رہے گدا گر بھیگ لیتے رہے محروم نہ رہے حرم سرکار کا آباد رہے کس کس کا بلاوہ آجائے کسے خبر ہے مل کر ذرا محبت کے ساتھ مل کر پڑھئے میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے اسے اسی ساتھ ملا لے میرا مگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا مگتا میرا غلام آئے میرا قدار میرا مقدار میرا غلام آئے خدا کرے خدا کرے خدا کرے ابھی تیوان سے یہ بنا یہاں کیا کلام رقیب کو یہ محب حبیب کی بات ہے نہ امیر کا ہے معاملہ نہ کسی غریب کی بات ہے وہ بھلا کے درد دوا کریں یہ میرے طبیب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہیں منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے جیسے نواز دیں یہ در حبیب کی بات ہے ہاتھ اٹھا کرے غلام آئے میرا قدار میرا مقدار میرا غلام آئے خدا کرے خدا کرے خدا کرے ابھی تیوان سے یہ بیام آئے وہ کرین ہے وہ بلائیں گے یہ یقین دل میں بسا لیا تیرا شہر آنکھ میں بس گیا تیرا نقص دل میں جمع لیا یہ نگاہ سہرہ کا فیض ہے مجھے اپنا منگتہ بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میرا قدار میرا مقدار میرا غلام آئے خدا کرے خدا کرے خدا کرے ابھی تیوان سے یہ بیام آئے چھرنا تو عزم سے جینے کا کرینہ دے دے شولہ عشق پلے جس میں وہ سینہ دے دے خدا کرے ابھی تیوان سے یہ بیام آئے خدا کرے ابھی تیوان سے یہ بیام آئے خدا کرے ابھی تیوان سے بیام آئے میرا قدار میرا مقدار میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تیوان سے یہ بیام آئے خدا کرے ابھی تیوان سے یہ بیام آئے خدا کرے ابھی تیوان سے یہ بیام آئے وہ کرین ہیں وہ بنائیں گے یہ یقین دل میں بسا لیا تیرا شہر آنکھ میں بس گیا تیرا نقش دل میں جمع لیا یہ نگاہ سہرہ کا فیض ہے مجھے اپنا منگتا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میرا قدار میرا مقدار میرا غلام آئے میرا قدار میرا مقدار میرا غلام آئے خدا کرے ابھی تیوان سے بیام آئے مگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں مگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں اور اے درد محبت ابھی کچھ اور فضو ہو تیوان تڑپنے کی ادا مانگ رہے ہیں میرا قدار میرا مقدار میرا غلام آئے میرا قدار میرا مقدار میرا غلام آئے خدا کرے خدا کرے خدا کرے ابھی تیبہ سے یہ بڑے میرا آج نظر گمبد و میرار کا عالم تسکینِ دل و جان در و دیوار کا عالم فردوس پہ ساما ہے مدینے کے نظارے جو دشت کا عالم وہی گلزار کا عالم اور ہر شہ میں مدینے کی ہے فردوس کی خوشبو جو پھولوں کا عالم ہے وہی خار کا عالم اور ہوتی ہے شب و روز وہاں انوار کی بارش جو کوچوں کا عالم ہے وہی خار کا عالم اور اس شہر میں آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی بل دیکھے وہاں رہتا ہے بیدار کا عالم غلام زہار جاہو میں تو علی کا نو کر ہوں غلام زہار جاہو میں تو علی کا نو کر ہوں غلام زہار جاہو میں تو میں تو علی کا نو کر ہوں میں تو علی کا نو کر ہوں نبی کی دختر جناب زہرا سخا کی خوگر جناب زہرا حیاء کا عمبر جناب زہرا وفا کا زیور جناب زہرا جو کھا کے زندہ ہے کل سمانہ اے تیرا لنگر جناب زہرا جو پوچھا جنت کی کون بلکا تو بولے سرور جناب زہرا غلام زہرا رہو میں تو علی کا نو کر ہوں غلام زہرا رہو میں تو علی کا نو کر ہوں ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام یہ نگاہ زہرا کا فیض ہے مجھے اپنا منگتا بنا لیا جسے چاہا دربے بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں پیسلیں یہ بڑے نصیب کی بات ہے آخیر میں چند اشار مولا کائنات کی منقبت کے مل کر ذرا محبت کے ساتھ سارے پڑھیں گے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ سارے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے صرف علی والا ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا مل کر اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ مجھے تو رزق میرا ذل جلال دیتا ہے مدینہ والا میرے درد ڈال دیتا ہے اور کسی کی نسل کی پہچان کی ضرورت کیا علی کا نعرہ ہی سجرِ خنگال دیتا ہے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارہ علی صاحبِ فکر و نصر حق کا ولی کہتے ہیں کاشبِ کنز و حبیبِ عزلی کہتے ہیں اور جس کو ڈوبا ہوا صورت بھی پلک کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 نال بغز رکھے اہمیں تو نہیں کمیا اہلِ نال بغز رکھے اہمیں تو نہیں کمیا ہوتے تیرا حج ہو ہوتے تیرا حج ہو جتے علی جمعہ اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی کچھ ہمارے ہی کہلاتے تھے اچانک یزید کی محبت جاگ اٹھی ہے اچانک اور اس کو گھزیڑ رہے ہیں جنت کی طرف تو وہ اپنے کام پہ اپنا اپنا مقدر ہے میں ان کے لیے کہ نوکر علی کا اور یرانِ یزید کے نوکر علی کا اور یرانِ یزید کے پیسہ علی کا اور ٹھکانِ یزید کے ہیرہ ہمیں حضی زمانے کی سوچ پر لنگر حسین کا اور ٹرانِ یزید کے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ہماری حرس بولہ بیاں بلکل نیا شیر کہ ہماری حرس تو کرتے ہیں سب پہے محشد توجہ صاحبانِ ذوق بیٹھے ہیں خاص شیر کا مزہ لیجئے کہ ہماری حرس تو کرتے ہیں سب پہے محشد ہماری طرح کسی کا کوئی امام بھی ہے ہماری حرس تو کرتے ہیں سب پہے محشد ہماری طرح کسی کا کوئی امام بھی ہے اور کمر فرشتوں نے پیہم لہد میں سن کے کہا کمر فریشتوں نے پیہم لحد میں سن کے کہا علی علی کے سوا اور کوئی کام بھی ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی تحت السرا ہے بغز علی کی گھٹن کا روح کوثر میرے حسین کی بکشش کا نام ہے کوثر میرے حسین کی بکشش کا نام ہے اور جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکاة اور دوزخ بدول پاک کی رنجش کا نام ہے نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی والوں کے لیے کہ کہا تھا نا کہا تھا نا علی کا بغز سینے میں نہیں چھپتا کہا تھا نا علی کا بغز سینے میں نہیں چھپتا منافق چیخ پڑھتے ہیں کبینے بول پڑھتے ہیں اور علی کا عشق ماؤں کی شرابت کی گواہی ہے علی کا نام آتا ہے تو شجریں بول پڑھتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی آکھی جملم لنگا سچے آپ کے منھے لینگے اکھی جملم ہو سچے آپ کے منھے لینگے آکھی جملم لنگا ست آپ کے منھے لینگے هج نہیں تے گلزان ہج نہیں تے کلزان علی علی کےں گے اہلِ نظر کی آنکھ کا تارا ہمیشہ قابِ شہرِ علم جس کو مصطفیٰ سمجھے زمانہ مشکلوں میں نام لے اور مشکل کشاہ سمجھے پھر اس پر بھی علی سے دشمنی یہ کیا قیامت ہے پھر اس پر بھی علی سے دشمنی یہ کیا قیامت ہے علی کو اب بھی جو سمجھے نہیں ان کو خدا سمجھے اہلِ نظر کی آنکھ کا نارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا نارا علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا نارا علی علی والے بیٹھے ہیں علی والے بیٹھے ہیں اشارہ سمجھ جائیں گے میں تشریح نہیں کر رہا وقت بہت زیادہ ہو گیا اور یہ شادی کی محفل ہے وقت زیادہ ہو گیا میں یہ آخری دو تین اشار پیش کر رہا ہوں اور تشریح کا وقت نہیں ہے علی والا خود سمجھے گا اور جو سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ مولا علی شعورِ بشر فکرِ ارجمن دالی ہے جس کی سوچنے افلاق پر کمن وہ جس کا مرتبہ بنی آدم میں ہے بلند چھڑکا ہے جس نے موت کے چہرے پہ زہرِ خند جو نکتہِ اروجِ فروع و اصول تھا جو نکتہِ اروجِ فروع و اصول تھا ارے بستر پہ سو گیا تو شبیحِ رسول تھا اہلِ نزد کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نزد کی آنکھ کا تارا علی وہی پرانی سی شامت بھلی نہ آجائے شجاعتوں کے جہاں کا جلی نہ آجائے اور حسن کا دیکھا جو حملہ تو بول اٹھے کافر یہاں سے بھاگو کہیں خودِ علی نہ آجائے نزد کی آنکھ کا تارا علی علی اہلِ نزد کی آنکھ کا تارا علی 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 جس کو ڈوبا ہوا سورج کی پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں سارے چشنی بیٹھے ہیں دو تین اشار میں بھی چشنی سابری ہوں اپنی نسبت کے مسئلہ یہ ہے مجھے کل رات سے سفر بھی درپیش اور نزلہ بخار رات رہا اور میں دوائیاں لے لے کر چلتا رہا اب اچانک کیا ہوا ہے کہ میرے کان بند ہو گئے بلکل ریشے کی وجہ سے مجھے سنائی نہیں دے رہا میں اندازے سے پڑھتا رہا ہوں تو میں دو تین اشار یہ میری نسبت کے ورنہ میں آپ کو اور سناتا بہت زیادہ سناتا جس کی وجہ سے بس اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے آمین ہم اپنی طبیعت اپنے وقت کے بہانے بنا کر اپنی عزتیں بچاتے ہیں ورنہ سرکار کے ذکر کا حق چودہ سو سالوں میں کون ادا کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے ہم تو اپنے اپنے حصے کی اور یہ رفت ذکر کی ہم 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 اس ذکر کی رفت نہیں کر سکتے یہ تو ذکر ارفہ وعالہ میرے رب نے فرما دیا ہے رب نے فرما دیا اور حضور کے لیے فرما دیا کہا آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا ہے کر دیا ہے خیامت تک ہم آپ ہو گئے میں ہم سب جب ذکر کرتے ہیں تو ہم اپنی زبانوں کو مزین کرتے ہیں سبحان اللہ اپنے آپ کو مزین کرتے ہیں اپنے آپ کو عزتیں دیتے ہیں یہ اس ذکر کی عزتوں کا صدقہ ہے جو عزتیں ہمیں ملتی ہیں یہ صرف اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہے ورنہ ہم میں اور کچھ نہیں ہے مل کر ذرا میرے مجالے کا مجالے کا یہ اپنی نسبت کے تین چار اشار جو جو چشتی بیٹھا ہے جو بابا فرید کا غلام بیٹھا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں مل کر 开 70 جراب.. ذرا.. بابا فرید کا غلام ہاتھ اٹھائے اور چھوم کر کہیں دولہ بھی دولہ بھی پریدی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو لجبال پرید نو توڑ دے نہیں جدی باپ پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں پیر بیر علی شاہ سے کسی نے پوچھا کہ لیے آپ یہ فرید فرید کیوں کرتے ہیں فرید فرید کرتے رہتے ہیں آپ کو تو اللہ اللہ کرنی چاہیے انہوں نے کہا مولوی صاحب تم نے قرآن نہیں پڑھا انہوں نے کہا جی پڑھا ہے انہوں نے کہا وہاں ذکر آیا ہے انہوں نے کہا کیا مولوی صاحب وہاں تو میں نے پورا قرآن پڑھا ہے وہاں تو ایسا کوئی ذکر نہیں آیا کہا فزکرونی ازکرکو تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا فرید نے ساری زندگی رب رب کی ہے آپ رب فرید فرید کروا رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو انہوں نے کہا مولوی صاحب تم نے قرآن پڑھا ہے انہوں نے کہا مولوی صاحب تم نے قرآن پڑھا ہے ہکو پاسا رکھنی ہیرے کھیڑے لکھ یا رانجا ہوش و مستی سے مجھے کچھ بھی سروکار نہیں تشنہِ دید ہو ساغر مجھے درکار نہیں اور اپنے مرشد کے سوا غیر سے مانگو تو حرام جو نیا میں قدر ڈھونڈے میں وہ میں خار نہیں اور جو تمہیں دیکھ کے پھر اور کسی کو دیکھے ایک تماشائی ہے وہ طالبِ دیدار نہیں اوہ سا تیرے زنگ لایا کنج شکر اوہ سا تیرے زنگ لایا کنج شکر اوہ سا تیرے زنگ اوہ سا تیرے زنگ لایا میں کل پات پتن حاضری دی ہے وہ حاضری ذین میں رہے اور پھر یہ شیر پھر یہ شیر سنیے کہ دشت میں سیاس ہو جاتے ہوئے مر جاتے ہیں ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور ہم ہیں سوکھے ہوئے طالب پہ بیٹھے ہوئے حل جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں اور گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا بابا جی ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں آخری شیر مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے جو آئے تیسرا دانا تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے مکرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا عدا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے اور محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سوپو اسے تک نے اسے تک نے ادھر تک نے ادھر تک نے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے آنکھوں میں ایسی بس گئی صورت فرید کی دل مانگتا ہے اور بھی قربت فرید کی اور کیوں کر نہ مجھ کو خوبی یہ قسمت پہ لاز ہو تقدیر کو بدل گئی نسبت فرید کی اور رزمہ کی کیا مجال ہے جو ہم کو روک لے جب ہے خدا فرید کا تو جلت فرید کی لجبال پریت نو توڑ دے نہیں جدی ماں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں آخیر میں اللہ تعالیٰ ادنان ان کی تمام فیملی کو خوشی آتا فرمائے ان کے گھر والوں کو ان کے بزرگوں کو ان کے والدین کو بالخصوص ان کی خوشی آن ان کے بچوں کی خوشی آن دیکھنا نصیب فرمائے اور اس خاندان سے جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی اللہ کریم مغفرت فرمائے بے حساب مغفرت فرمائے اور جو جن کا سایہ موجود ہے اللہ وہ سایہ سلامت رکھے اور ان کی اور ان کے گھر والوں کی خوشی آن نصیب فرمائے صلاة و سلام سے پہلے احسن مجید سہرہ پڑیں گے اس کے بعد انشاءاللہ صلاة و سلام اور دعا ہوگی انشاءاللہ سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں خدای بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں خدای بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے شہرہ کی شادی سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں سبھی خوش ہیں خدای بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی لڑکا ہے خدا کے گھر کا لڑکی ہے نبی کے گھر کی لڑکا ہے خدا کے گھر کا لڑکی ہے نبی کے گھر کی یہ عرض و سما کا مالک وہ ملکہ بہر و بر کی یہ عرض و سما کا مالک وہ ملکہ بہر و بر کی یمیر اقصان زمین اقصان ہے اقصان آسماوی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرہ کی شادی لڑکا ہے خدا کے گھر کا لڑکی ہے نبی کے گھر کی لڑکا ہے خدا کے گھر کا لڑکی ہے نبی کے گھر کی یہ عرض و سما کا مالک وہ ملکہ بہر و بر کی یہ عرض و سما کا مالک یہ و ملکہ بہر و بر کی یمیر اقصان زمین رکسا ہے رکسا آسمان بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی رات چلی ہے در کی بارات چلی ہے در کی رحمت کے سائے سائے بارات چلی ہے در کی رحمت کے سائے سائے بارات کے آگے آگے ہر ایک خوشی سے گائے بارات کے آگے آگے ہر ایک خوشی سے گائے نبی سارے نبی سارے چلے بن کر باراتی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی قدرت کی طرف سے ان کو ابھی توفے ہور ملیں گے کل ان کے ہسی آگن میں تو اصلی پھول کھلیں گے کل ان کے ہسی آگن میں تو اصلی پھول کھلیں گے ہسی شجرے ہسی شجرے ہسی شجرے ہسی شجرے انہیں دیں گے سلامی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی